اچھا دوستے اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ایدھر ویڈیو اور اس ویڈیو میں کچھ باتیں ہیں وہ کریں گے کچھ انفرمیشن والی اور جو ہمارے بھائی ہیں ایک یوٹیوبر ہیں ہیدھر بھائی ہیدھر ڈیوائن گوٹ کی نام سے ان کا فارم ہے تو ان کی میں لاش ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ دانوں کی ویڈیو کا بطرہ دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے کیا مسئلہ تو ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت انفرمیٹیو لگی تو میں اس باتے ان کو اپلیشیٹ بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ سے وہ ایک تو ہمارے سینئر بھی ہیں اور جس طرح وہ چیزیں ڈسکرائب کر رہے تھے اور جب میں نے اپنا ایکسپیئنس دیکھا جو ہم یہاں پر ایکسپیئنس کر رہے ہیں تو وہ کافی سے ہمیں لگا کہ ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں اور پورا وہی ایکسپیئنس ہم کر رہے ہیں تو اس کے میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتاؤں باقی جو ہے جیسے کہ حضرت میں نے بتایا کہ گریوں میں جو بکروں کا مسئلہ آتا ہے اور ان مسئلوں میں گرلی لگنا آنکھیں خراب ہونا آنکھیں سوزنا اور کھانے کے لیے دانے کا بکرا دانا کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ پرشاپ کا مسئلہ آتا ہے کہ پرشاپ روپتا ہے تو یہ ساری جو مسئلے ہیں اس کو بھی تھوڑا ایکسپیئنس کریں گے اور تھوڑا بکروں بھی نظر ماریں گے کہ بکروں کی کیا سجدہ حال ہے کیا کنڈیشن ہے کیسے ہم مینٹین کر رہے ہیں اپنی ٹیمپریچر کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں وہ میں آپ کو ڈسکس کروں اچھا جی چلیں شروع کرتے ہیں اس کھاتے سے تو اس کھاتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دانا لگا ہوئے اور جیسے تھوڑی گنیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو دانی کی سیٹنگ ہے اس میں جو گرم دانا ہے جیسے کہ گندم تو اس کی کنٹینری جو ہے اس کو ہم ایک مینٹین کر رہے ہیں چھلکہ تھوڑا زیادہ بڑھایا ہے تاکہ جو گرمی ہے اس میں جو گرم دانا ہے وہ اس کو رسکانس لائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیو اینٹی ہوئی تھی ریسنٹلی ہے دو دن پہلے تو اس کی بھی ابھی یہاں پہ تھوڑی سیٹ نہیں ہو پائے گرمی کی وجہ سے بھی اس کے علاوہ کہ ایک میں میں ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں اچھا جی پھر کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا بھی تھوڑی یہ آن تھوڑی سوجی ہوئے اور پٹائی ہوئی جیسے اس کی یہاں پہ تو یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے اس کو میڈیسن لگا دیا ڈراؤپ ڈال دیا باقی چلتے ہیں اپنے ٹوپک پہ جیسے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا یہ دیکھیں کہ گندم ہے اس میں لیکن اس میں تھوڑا گندم کی ریشو کم کر رہا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے یہ دانا گرم ہوتا ہے مال دن میں ہاپ رہتے ہیں باقی یہ آپ کو پنکھوں کی جو شریطہ ہے وہ بھی تھوڑا بتاتا چلوں کہ کون سا پنکھا ہم نے اندر لگایا ہے کمرے میں مال کے لئے اور آپ دیکھ سکیں سارا بڑا مال اندر ہی ہے تو اس کو بھی میں کنٹینیو کرتا ہوں چلو یہ دیکھیں حواظ تو آ رہی ہو گئی آپ کو یہ دیکھیں یہ پنکھا لگا ہوئے اس طرح دوسرے کمرے میں بھی لگا ہوئے تو مال یہاں پنکھے میں رہتا ہے سکون سے چل رہا ہے باقی یہ بکرا ہے یہ بکرا وہ تھا جس کے پوری باڈی میں سوجن آ گئی تھی تو ماشاء اللہ سے اس کی بہت بہت بیتی نین ہے بہت اچھا ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکرا سوجن میں کم ہو گیا صرف نیچے نیچے اس کی سوجن رہ گئی ہے باقی جو صورتحال ہے باقی یہ ہے کہ پشاب کا مسئلہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ہمارے پاس نہیں آئے لیکن گرمیوں میں آزا ہے تو اس کا خیال یہ ہے بھائی بکرے کو آپ دیکھتے رہیں پانی کا خیال رکھیں مال کو پانی دو سے تین دفعہ جتنا ہو سکتا پانی ہی کنٹینیو کریں اور خاص طور پر جو ان کا ہے گرمی میں دھوب سے جو آپ دیکھیں جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ہم نے پورا اپر سے کھول دیئے جہاں سے کھلاو آتا ہے جو سردی میں پورا ڈھکا تھا تاکہ گرمی کا جو ہے وہ سردل سیٹ ہے باقی یہاں پہ بھی سیم اندر پنکہ چل رہا ہے اور اس کی بھی پوزشن سیٹ ہے باقی دانے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ رحمان ادھر لگا دیا نا ادھر کیا پوزشن دانے کے ساتھ آپ اٹھا رہے ہیں دانا صحیح کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی کونٹیٹی جو ہے اس کو میجے کر رہے ہیں خیال رکھیں کہ بکرا گرمائش نہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی بڑے بکرو کے کیا پوزشن ہیں دانے میں دانے میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور گرمی میں کیا خیال کر رہے ہیں گرمی میں پانی ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے گرمی میں پشاپ کا مال پشاپ رکھتا ہے تو ہمارے پاس ابھی تک لگا شکر ہے ابھی تو نہیں لگا شکر ہے سارا مال سیٹ چھل رہا ہے باقی یہ دیکھیں گرمی کے پاس مال سست ہو جاتا ہے کیونکہ کھا پی سے ہی رہے لیکن مال سیٹنگ میں آ جاتا ہے کیا کر رہا ہے جمال بکری دکھانا اچھا ہے ماشاءاللہ سے یہ تین میلے کی کمفرم گبن ہے اور یہ بکری آبیل پر سیل ہے کسی بھائی کو چاہیے ہو تو دیکھ لیں کسی بھی ڈاکٹر کو لا کے دکھانا ہے کہ گبن کی گرنٹی وہا کے سکون سے تسلیق کر رہے ہیں دیکھیں داتوں میں چھے دوسرا جھول ہے اس کا اور گلابی بریڈر سے ہی لگی ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سے دو بچے تو انشاءاللہ امید ہے باقی یہ ہے کہ آپ بکری کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک باقی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے علاوہ دانے کی بات میں نے کر لی دانے کے بعد جو ہماری معاملات ہیں وہ ہے کہ مال کو جیسے یہ گرائی بوٹر کی بوٹل ہے گرائی بوٹر میں ہم لوگ مال کو تقریباً ہفتے میں دو دن دے رہے ہیں یہ پوری ایک بوٹل ایک بکر کو جاتی ہے سکتے ہیں بڑے سائنس کے بکر کو نا اس کے علاوہ یہ تیل ہے سرسو کا اور اس تیل کو ملاتے ہیں دھائی میں اور دھائی میں اس طرح ملاتے ہیں جیسے کہ اگر چھے کلو دھائی ہے اگر حساب لگائیں کہ چھے کلو دھائی ہے تو اس کا آدھا کلو مطلب آدھا کونٹیٹی کا اس میں آپ تیل دالیں جیسے اگر ہم بناتے ہیں دس کلو تیل لیتے ہیں سارے مال کے لئے تو اس کو پانچ کلو سپے ہم ملاتے ہیں سرسو کا تیل اس کیٹیکل کا جو جمبو سائز بکر ہے اس کو آپ ایک لیٹر تک پلا سکتے ہیں اچھی طرح مکسر کے اور اس کے بعد ان کو ملانے کا آپ اس کو کنٹرول کریں اچھا یہ جو چیز ہے یہ ہوتی ہے یہ جو بھوگ مار دیتی ہے اگر آپ تیل مال کو دیتے ہیں تو صحیح سے کھانا نہیں کھاتا بھوگ مار دیتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ جب دیں تو گیپ بھی کریں پیچھ میں تاکہ وہ پروپر کھانا کھائے منا تو ہوتا ہے یہ جب تیل چلتا ہے تو مال کی بھوگ مر جاتی ہے اچھا یہ دوستو یہ تھی آج کی اپ بیٹ اس کے علاوہ اور بھی مال میں آپ کو دکھاؤں گا باقی جو بات تھی کہ یہ جتنا بھی ہم نے سیٹ اپ کرا اور اس سیٹ اپ کو ہمارے پاس تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور آپ سے بھی جو باتیں میں شیئر کرتا ہوں وہ تقریباً اسی سیٹ اپ سے سیکھی سکھا ہے یا اپنے بڑوں سے پوچھی بھی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھائی کونسی ایسی چیز ہے جو میری دہان سے گزر رہی ہے کونسی چیز ہے جو میں نے پول دی تھی اور وہ بکروں کے لفائیتے بننی ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لازمی صرف مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جتنی بھی سینئر دیکھ رہے ہیں تاکہ میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادہ زیادہ اچھا مال پروگریس میں تیاری پائے اور جتنے بھی ہمارے گروانی والے کسٹومرز ہیں ان کو جب ان کے گھر پہ چیز ہوتھ رہے تو تسلیح رہے کہ ایک اچھی چیز بڑا سال پال کے وہ گھر ہوتا ہے اس کے علاوہ چلتے ہیں آگے اس حالے کھاتے میں جو دیکھتے ہیں کیا پرابلمز ہیں جو کھاتے میں دو تیم بکروں میں پرابلم تھی تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور اپ ڈیٹ دے اچھا جی یہاں پر جو بکرا ہے ایک تو یہ بکرا جو ہے ایویر پروگرم بکرا اس کا مسئلہ یہ کہ یہ بکرا کھاتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں کا مسئلہ وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ بکرا یہ سمجھیں نا ہم لوگ آپس میں بات کرتا ہوں ایسے بکرا کو کہتے ہیں ڈپریس بکرا بس کھائے بھی لیکن پھر بھی سائٹ پر کھاڑا رہتا ہے اور شکل سے ہی نا یہ کیسا لگتا ہے کہ بکرا خوش نہیں ہے بکرا جیسے اس کی خدمت نہ بھی ہو لگے ایسے ہیں نہیں باقی سارا مال بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کے جو بکرا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے چہرے پر اس کی ساری ویکسین وغیرہ سب ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی یہ بکرا ریسپونس نہیں دے رہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو وجہ میں نے ڈسکریک کی تھی اپنے فرانی ویڈیو میں جس میں فواد بھی ساتھ تھا تو وہ آلی ویڈیو بھی لازمی دیکھیں گا کہ اس نسل کے بکرے پرولمیٹک کیوں ہوتے ہیں باقی یہاں پہ ایک بکرا جو تھا جو پرولم میں تھا تو وہ بکرا بھی دیکھتے ہیں نکلوا کے اس کی کیا پرگرس ہے وہ بھی دیکھتے ہیں باقی یہاں تو اللہ کا شکر ہے سب سیٹ ہیں اور سب کھانے میں لگئے ہیں اس بکری کی ہر کسی سکونے پر دانا نکل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھوزن دکھ رہی ہوگی تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے پروگریس میں سیٹ ہو جائے گا باقی اللہ کا شکر ہے یہ بکرا بھی ٹریک پر آ گیا ہے اور اللہ کا شکر سیٹ چل رہا ہے باقی وہ چھوٹو نیچے بیٹھا ہوا ہے چھوٹو کو اللہ سے کھانا کھلاتے ہیں رکھ کے باقی رحمان وہ وہ بکرا لانا کپلا جو اس کی تربیہ کھڑتی وہ بکرا دیکھا اس کی کیسی تربیہ تا اس کی اب بیتر ہے کھا رہا ہے صبح گانس کھا رہا تھا اور ابھی جب دانا لگایا تھا دانا ایک ماما رہا تھا باقی دوائی ٹیکہ کیا لگایا اب دوبارہ صبح لگایا تھا صبح آیا صبح لگا دی سیفر ایکس سیفر ایکس صحیح شروع بکرا دکھانا کام کر لے باقی بکرا مجھے نکال کے دکھا باقی بھائی یہاں پہ جو بکرے فورٹ سیل ہیں ایک یہ ہمارا بکرا اویلیبل ہے دو دات ہو رہا ہے ایک یہ چار دات ہو رہا ہے اور یہ بکرا دو دات ہو رہا ہے تو یہ تین بکرے اویلیبل ہیں کسی بھائی کو چاہیے ہو تو بھائی یہ اچھے ریٹر پر انشاءاللہ مل جائیں گے باقی یہاں سے جو ٹاپرا ہے نا ٹاپرا دیکھاؤ ٹاپرا بھی دیکھ لے دیں اس کی کیسی پروگریسٹر لگ وہ بھی اویلیبل فور سیل ہیں کسی بھائی کو چاہیے ہو تو کنٹیکٹ کر سکتا ہے باقی ماشااللہ اللہ شکر یہ بہت بہترین ہو رہا ہے اور کسی بھائی کو چاہیے ہو تو یہ بکرا بھی اویلیبل ہے داتوں میں یہ چار ہو رہا ہے ماشااللہ بہت اچھا فکر ہے تو بہت جلی اس نے بہت جلی کھولا ہے یہ بہترین ہو گا کسی نہ دیکھا وہ جس کا بیمار ہے کپلے کی ٹھیک ہو گیا ماشااللہ چیک کریں بیوٹی صحیح ہے یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ بکرا بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا پروگرست چلی ہے ماشااللہ یہ بہت اچھا ہو گیا پیچ میں بہت خراب ہو گیا تھا بکرا بہت ڈرن ہو رہا تھا یہ بھی ہو رہا تھا اس کا تو بھائی صرف قدی نکال رہا ہے وزن میں اڑھا رہا ہے تو اس کا ہے کہ اس پہ مینا چل لی اللہ اس کو سیحت دے آنکھیں اس کی سیحت اوپن گئے باقی یہاں پہ اس کو اس کی جو پوزیشن ہے موہ میں اس کے چھا لیتے ہیں تو چھا لوگی کیا پوزیشن ہے چھوڑ دے چھوڑ دے صحیح ہو گا چھا لے دات ہو رہا ہے دو دات ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے یہ بھی ہمارا بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے ابھی دل ہاں شہلو صحیح ہے بکرا بیمار ہے ابھی یہ ہمارا بچہ ٹرین ہے بکرا ہمیں 8 لاکھ روئے گا 8 لاکھ روئے گا صحیح ہے ساتھ بہتر کیا دے گا دردار دیکھا 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 کون سا دیکھا بڑا ہے بکا ہوا بلائی پہ دکھا دیتے ہیں کافی ٹائم سے نہیں دکھا ہے جب وہ آتا ہے سارے بکرا خود ہی دہشت ہے آگے پچھے انہیں شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین بہترین آپ دیکھیں کہ رحمان کے کہاں تک آ رہا ہے کافی کافی چکردے سے گھما پیچھے سے دکھا پاؤں ہی ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ میرا جو گینہ بچڑ ہے ماشاءاللہ بچڑ ہے ماشاءاللہ بچڑ ہے ماشاءاللہ بچڑ ہے پہنے ماشاءاللہ کافی گرمی ہے اپس پہنے بچڑ ہے وہ وہ پھٹی اسی باگ کے آیا ریما اس کو بیٹا تھوڑا نلا دے نندہ ہو رہا ہے اس کے لئے آل کل پرسوں میں سیٹنگ میں آل میں نا دے باقی وکر ابھی ماشاء اللہ خیر ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے انشاءاللہ باقی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈی آلو کو پسنے آئے ہوگی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کو سید دے باقی باقی مال سیٹ ہے تو بس آج کی وڈی نہیں پہنٹ کرتے ہیں جا چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ